بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل محمد وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین کرام قرآن حقیم فرقان حمید نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَ اللَّهِ کی طرف وسیلہ تلاش کرو وسیلہ عظم خود ذات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ ہمارے پاس موجود ہے قرآن حقیم سورہ شفا بھی ہے اور اللہ کی طرف بہت بڑا وسیلہ ہے لیکن بعد از رسالت اس امت کے پاس جو وسیلہ عظم ہے افصل ترین وسیلہ ہے وہ مولا علی شیر خدا کا وسیلہ ہے تمام ہی صوفیاء نے جو فیض لیا ہے جس چشمہ صافی سے معرفت کا فیضان لیا ہے وہ بارگاہ سرچشمہ ولایت و ہدایت امام علی علیہ السلام کی ذات ہے آج آپ کے سامنے اولیاء کرام کے ہاں موجود ایک ایسا ختم شریف پیش کرنے لگے ہیں جو آپ گھر کے اندر بھی اور اپنی محافل اور مجالس میں بھی اس کا اعتمام کر سکتے ہیں اس سے آپ اپنے ہر جائز مقصد کو تکمیل دے سکتے ہیں اپنے ہر جائز مقصد کو پورا کر سکتے ہیں آئیے اس کی ترتیب سے بھی آگاہ ہوتے ہیں مولا کائنات مولا متقیان کا تاریخ شہادت اکیس رمضان المبارک سن چالیس ہجری ہے ختم شریف یوں ہوگا کہ درود شریف نبی آل نبی کی بارگاہ میں درود ابراہیمی کی صورت میں سو مرتبہ سورہ کوسر سو مرتبہ قلمہ تمجید سو مرتبہ یا قافیو سو مرتبہ یا خالکو سو مرتبہ یا طوابو سو مرتبہ سورہ علم نشرہ سو مرتبہ سورہ اخلاص سو مرتبہ آیت کریمہ سو مرتبہ اور یا محی الدین سو مرتبہ یا وحابو سو مرتبہ درودِ ابراہیمی نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں سو مرتبہ اور پھر سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے شین لِللہ یا حضرتِ علی انقل مدد اسے بھی سو مرتبہ پڑھنا ہے اس ختم شریف کو آپ بعد نمازِ فجر جمعہ کے دن پڑھیں اس سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی خیر و برکت ہوگی اور جو جائز مراد عرضو خواہش تمنا اور مقصد ہے انشاءاللہ وہ بھی پورا ہوگا اور اس سے بے پناہ خیر و برکت کا نزول آپ کے گھر میں اور آپ کی زندگیوں میں ہوگا مزید رانمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ